اسلام علیکم فرنس کیسے ہاں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں فیلیس سے ہوں گے فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈیجائن سیئر کروں گی جو کی لیڈیز کے کارڈیگن جینس کے سویٹر کسی بھی پروجیکٹ میں آپ اسے آسانی سے ڈال سکتے ہیں تو فرنس ویڈیوز کو کرنے سے پہلے میں ہمیں ساری کوئیسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دیکھ کر کے لائک کر دیا کریں اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے اور اس میں ہم نے کتنوں فندہ ڈالا ہے یہ آپ کو ویڈیو کو دیکھ کر کے خود بخود پتا چل جائے گا اگر آپ میری ویڈیو فول واش کریں گے تو آپ کو فندے کا پتا چل جائے گا کہ میں نے اس میں کتنا فندہ ڈالا ہے تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ اس میں میں نے کچھ فندہ ڈال رکھا ہے تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے ایک دو تین فندہ سیدھا پھر سے ہم ایک دو اُلٹا اب فندہ اپنے ہی سیڈ رکھیں گے ہم اس طرح سے ہم اُلٹا میں پہلے جالی دے دیں گے اور یہاں پر سے ہم ایک دو تین چار پہنچ 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 فندہ اُلٹا اس کے بعد ہم پھر تین فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے اس طرح سے تین فندہ کو ایک ساتھ بند کرنا ہے آگے پھر ایک دو تین چار پہنچ پہنچ فندہ اُلٹا پھر سے ہم اس طرح سے فندہ لپیٹ کر جالی دیں گے اور دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے اس طرح سے دو فندہ اُلٹا بن گیا فندہ پیچھے کر کے ہم ایک دو اور یہ رہا تین فندہ سیدھا اور دو فندہ اُلٹا اس طرح کے لئے تو فندہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک دیجائن میں کتنا فندہ لگتا ہے یہ دیکھے فرینڈ آ جاتے ہیں ہم اُلٹا سائٹ ایک سلائی ہم اُلٹا بنا کر کے دکھا دے رہے ہیں دو فندہ سیدھا فندہ پر دھیان دیچے گا ایک دو دو تین اُلٹا اس کے بعد پھر سے دو فندہ سیدھا اب یہاں پر ہم بیچ والا دیجائن کے پاس آ گیا ہے تو یہ فندہ گینی ہے گا ایک دو تین چار پونچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ رہا جالی بلا فندہ تیرہ ادھر سے جالی بلا فندہ سے شٹارٹ کرنا ہے اور ادھر جالی بلا فندہ پر ہی کمپیلیٹ کر دینا ہے تو یہ تیرہ فندہ ہے یعنی کی تیرہ فندہ کا میرا ڈیجائن ہے دو فندہ سیدھا پھر تین فندہ اُلٹا دو فندہ سیدھا آ جاتے ہیں ہم سیدھی سلائی میں دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے اب یہ تین فندہ کا ہم ایک ڈیجائن بنائیں گے دھیان سے دیکھئے گا تینوں فندہ کو ہم پہلے ایک ساتھ سلائی پر لے لیتے ہیں اس طرح سے اور ایسے ہم اُلٹا فندہ دے کر ایک فندہ ہم نکالیں گے ایک فندہ نکالنے کے بعد پھر اس سلائی میں ہم ایسے فندہ لپیٹ کر اب اسی تینوں فندہ میں پھر سے ہم سلائی ڈالیں گے اور دوبارہ فندہ ہم ایسے نکالیں گے یعنی کی تین فندہ سے ہم پھر تین فندہ ہی بنا لیے پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے یہ جالی بلا فندہ ہے اس کو ہم سیدھا بنائیں گے فندہ اپنی سائٹ کر کے ایسے لپیٹ کر جالی دے دیں گے اب یہاں پر ایک دو تین اور یہ چار چار فندہ اُلٹا تینوں کو پھر ایک سار بند کر دینا پھر سے ایک دو تین اور یہ چار چار فندہ اُلٹا یہاں پر جالی بلا فندہ جو ہے اس سے سیدھا بنانا ہے فندہ پیچھے کریں گے ایک جالی دیں گے سیدھا سائٹ سے اور ایک فندہ بنا لیں گے پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کرنا ہے تین ایک اُلٹا 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 چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس گیارہ سمپارہ تیرہ تیرہ فندہ دیجائن کا دو فندہ سیدھا فندہ اپنی سائٹ کر کے پھر سے ہم ایک دو اور تین فندہ سیدھا دو ساری تین فندہ اُلٹا اور دو فندہ سیدھا آ جاتے ہیں ہم سیدھی سلائی میں سیدھی سلائی میں پھر سے ہم دو فندہ اُلٹا پیچھے کریں گے یہ تین فندہ والا دیجائن ہے تو اس کو ہم ابھی پلین بنائیں گے اس سلائی ہم اسے تینوں فندہ کو پلین بنائیں گے اس طرح سے فندہ اپنی سائٹ کر کے ہم دو فندہ پھر سے اُلٹا بنا لیں گے pleasing فندہ سلائی ہے اس نے مب کا کھر گاخر سے ہم سلائی پھر سے ہم دو فندہ Bears اُلٹا بنا لیں گے ایک تین تین فندہ بنانے کے بعد یہ میرا بیچ سینٹر کا جا رہا ہے ایک س �tt سے ایک فندہ بیچوالا فندہ پھر اس ساس سے ایک فندہ تینوں کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر سے ایک دو تین تین فندہ بنانے کے بعد پھر فندہ پیچھے کر کے اس طرح سے ہم فندہ لپیٹ کر جالی دیں گے اور یہ دونوں فندہ کو سیدھا بنا لیں گے پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے تین فندہ سیدھا پھر دو فندہ اُلٹا اُلٹا میں جہاں پر جو فندہ آپ کو جیسا دیکھے گا سیم اسی طرح بنایا اُلٹا میں کوئی بھی نیا دیجائن نہیں ہے اس لیے ہم اُلٹا ہم ہر بار آپ کے ساتھ سیئر نہیں کریں گے یہ دیکھیں دو فندہ سیدھا بنانے کے بعد یہ تیرہ فندہ والا دیجائن ہے ہم یہ یہاں پر اُلٹا اور سیدھا نہیں کرنا ہے توٹل فندہ کو ہمیں اُلٹا ہی بنا لینا ہے اس طرح سے تیرہ فندہ کو ہم نے اُلٹا ہی بنا لیا فندہ پیچھے کر کے دو فندہ سیدھا پھر سے تین فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا پھر سیدھا سلائی میں ہم آ جاتے ہیں اب سیدھا ہمیں پھر سے ہم بنا رہے ہیں دیجائن دھیان سے دیکھے گا یہاں پر دو فندہ ہم پھر اُلٹا بنا لے رہے ہیں ایک اور دو فندہ اُلٹا یہ تین فندہ والا دیجائن ہے اس کو ہم اس بار پھر سے دیجائن دیں گے اس طرح سے تینوں کو ایک ساتھ بنا لیے ہیں ایک بار اب ہم پھر اسی بھی سلائی میں فندہ لپیٹ کر اور پھر وہی تینوں میں ہم سلائی ڈالیں گے اور ایک اور فندہ نکال لیں گے یہ دیکھیں تین فندہ سے تین فندہ کا دیجائن پھر فندہ اپنی سیدھا کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے اب یہاں پر ایک دو اور یہ رہا تین تین فندہ سیدھا بنا لیے ہیں فندہ اپنی سیدھا کر کے پھر جالی دیں گے اب ہم دو فندہ اُلٹا بنائیں گے دو فندہ اُلٹا بنانے کے بعد پھر یہ میرا بیچ سنٹر کا ہے دونوں سیدھا سے ایک ایک فندہ لے کر ہم تین فندہ ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر دو فندہ اُلٹا پھر اس طرح سے فندہ لپیٹ کر ایک دو تین تین فندہ سیدھا ایک اور یہ رہا دو فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کریں گے یہ تین فندہ کو ایک ساتھ ہم بند کر دیں گے اس طرح سے اور یہ تین فندہ کو ہمیں سلائی پر سے نکالنا نہیں ہے ہم پھر سے ایسے فندہ لپیٹیں گے اور اسی تین فندہ میں پھر سے ہم سلائی ڈال کر ایسے ایک بار اور لے لیں گے تین فندہ سے ہمیں تین فندہ بنایا پھر فندہ اپنی سیدھ کر کے دو فندہ اُلٹا اب اُلٹا ہم پورا سلائی بنا کر پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پھر اب آگئے ہیں پھر سے ہم سیدھی سلائی میں اس طرح ہم دو فندہ اُلٹا بنایں گے پھر اس سلائی ہم یہ دیجائن کو اسی طرح فلین بنا لیں گے ایک دو اور یہ تین فندہ اپنی سیٹ کر کے ایک اور دو فندہ سی اُلٹا اب یہاں پر ہم ایک دو تین اور یہ رہا چار چار فندہ ہم نے سیدھا بنایا جالی کے ساتھ اب ہم پھر سے اس طرح سے اُلٹا سیٹ فندہ لپیٹیں گے اور ایک فندہ بنایں گے بیچ میں یہاں پر تین فندہ پھر سے بند کر دیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے پھر سیدھا سیٹ سے اس طرح فندہ لپیٹ کر ایک دو تین اور یہ رہا چار پھر فندہ اپنی سیٹ کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے یہ دیجائن اس بار ہم پرین بنائیں گے ایک دو تین پھر دو فندہ اُلٹا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا یہ آپ کا ٹیپ کون نکلتا جائے گا آپ جس بھی پروڈیکٹ میں اس ڈیجائن کو ڈالیں گے بہت ہی خوبصورت یہ ڈیجائن بنتا ہے اُلٹا بنا کر ہم پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پھرنٹ پھر سے ہم آگا سیتھی سلائی میں اس چراب لہم دو فندہ اُلٹا بنا لیتے ہیں پھر فندہ پیچھے کر کے یہ تینوں فندہ کو پھر سے ہم ایک ساتھ بنائیں گے ایسے اس طرح سے پھر سے فندہ لپیٹ کر ایسے بنائیں گے تین فندہ سے ہم تین فندہ بنائیں گے ایک بار میں فندہ اپنی سائٹ کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے اب یہاں پر دھیان دیجئے گا ایک دو تین چار اور یہ رہا پانچ پانچ فندہ سے ہم نے نیچے دیجئے نے سٹارٹ کیا تھا یعنی کی پانچ فندہ اُلٹا بنانے کے بعد ہم بیچ میں تین فندہ گھٹا دیتے تھے تو اس بار ہم پانچ فندہ سیدھا بنا ہے یہ جالی بلا فندہ ہے اب ہم پھر سے اُلٹا سائٹ سے فندہ اس طرح سے لپیٹ کر جالی دیں گے اور بیچ میں میرا یہ دیکھیں بچ گیا ہے تین فندہ تو تینوں کو ہم ایک ساتھ ایسے بند کر دیں گے اور پھر سے لپیٹ کر جالی دیتے ہوئے ہم یہ پانچ فندہ سیدھا بنا لیں گے دو فندہ اُلٹا پھر سے یہ دونوں ڈیجائن والا فندہ ہے اس طرح سے ایسے بنایں گے پھر اس میں فندہ لپیٹ کر یہی تینوں فندہ میں پھر سے ہم بنا لیں گے تین فندہ سے تین فندہ فندہ اپنی سائٹ کر کے دو فندہ اُلٹا تو فرنڈز یہ میرا ڈیجائن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم ایک سلائی اُلٹا بنانے کے بعد پھر سے ہم آپ کو سیدھا میں دیکھاتے ہیں کہ اس کے آگے آپ یہ ڈیجائن کس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں فرنڈ یہاں پر سے ہم ڈیجائن کا دوسرا ایسے پہ سٹارٹ کر رہے ہیں دو فندہ اُلٹا تین فندہ سیدھا ایک دو تین تین فندہ سیدھا پھر دو فندہ اُلٹا آپ یہاں پر دو فندہ اُلٹا کے بعد ہم پھر اُلٹا سائد سے ہی اس طرح سے فندہ تین چار یہ رہا پہنچ پہنچ فندہ پھر فندہ اس طرح سے لپیٹ کر جالی دے دیئے اب دو فندہ ہم سیدھا سوری دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے یہ تین کا جو ڈیجائن بن رہا ہے اسے بھی ہم بنا لیں گے تین فندہ اس طرح سے سیدھا اب دو فندہ اُلٹا تو فرنس اسی طرح یہ دیجائن پورا بنتا جائے گا یہ پہنچ فندہ جب سیدھا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر سے یہاں اسٹارٹنگ سے یہ دیجائن شروع ہوگا بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر سے تو اسی طرح بنائیں یہ دیجائن اور اپنے پروڈیکٹ میں ڈالیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیں میرے چینل کو اور ویڈیو کو دیکھ کر کے ایک بار فول واج جرور کر دیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میرے انسٹاگرام پر بھی فولو کر لیں پلیج تو چلیے ملیں گے ہم ایک اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ